ایک سوال کی طرف چلتے ہیں اور حضرت والا آج بھی آپ سے ایک انٹریسٹنگ سوال کرنا چاہتے ہیں حضرت یہ ہوروں سے متعلق ہے سوشل میڈیا پہ کوئی سکولر صاحب ہیں وہ لوگوں کو یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ یہ ہوریں جو ہیں یہ کوئی اصل میں کوئی الک مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کو جنت میں ان کی بیویاں ہی ہوں گی جو وہ ہوریں ہوں گی اور وہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہور لفظ ہے یہ ایک صفت ہے گوری ہونا اس کا مطلب ہے اور جو مسلمان کی بیویاں ہوں گی وہ گوری کر کے ان کو پیش کرتی جائیں گی اور یہی ہوریں ہوں گی تو حضرت اس میں لوگوں کو بڑا کنفیوجن ہے اور وہ کنفیوز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا کریں تو حضرت اس کی کیا حقیقت ہے کہ یہ ہوروں کا کیا معاملہ ہے اس کے بارے ہور کا مطلب آپ آہو چشم بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہور کسی مخلوق کا نام ہے ایسا نہیں ہے یہ عربی زبان کا ایک ایڈجیکٹیو ہے یعنی خواتین کے حسن کی جوال کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو اس کے لئے کچھ ایڈجیکٹیوز بولتے ہیں کچھ اسمائے صفت بولتے ہیں تو ہور کا نفذ جو ہے یہ اصل میں ایک ایڈجیکٹیو ہے کسی مخلوق کا نام نہیں ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں قرآن نے اور بھی بڑے ایڈجیکٹیوز استعمال کی ہے جن کے مختلف معنی ہے آہو چشم بھی استعمال کیا ہے اور بھی بہت سے کیے ہیں تو یہ ایک صفت ہے جو عورت کی بیان کی ہے قرآن میں لیے دیا یہ کسی الگ مخلوق کا نام نہیں ہے یہ غلط فہمی دور کرنے میں سکالر صاحب نے بڑی مزیقے کا خیز بات کی ہے کیونکہ ایسی مزیقے خیز بات جو ہے ایک سکالر کی موسیٰ اگر وہ سکالر ہیں اور صاحب مطالعہ ہیں اور قرآن سنت میں ان کی نظر ہے تو ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے مجھے تعجبے کو انہوں نے یہ بات کس پس منظر میں کہہ دی یا یہ کہ ان کے پیشروع میں سے کسی نے غلطی کر لی اس غلطی کو آگے بڑھا رہے ہیں بس اوقات ہوتا ہے کہ انسان کسی کو آئیڈیل اپنا بنایا وہ غلطی کر گیا کیونکہ غلطی سے محفوظ تو امت نہیں ہے نا انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمی محفوظ ہوتے ہیں باقی امت تو نہ معصوم ہے نہ محفوظ ہے تو کسی پیشروع نے غلطی کر دی اس غلطی کو لے کے آگے چلنا ہے بلا دلیل اس لئے بات تو ان کی جو ہے بڑی جو ہے مزید کا خیز ہے انسکالر صاحب کی کہ ہور ایک صفت ہے مستقل کوئی مخلوق نہیں ہے اور یہ دنیا کی بیویاں جو بنا سجا کے خوبصور گوریاں کر کے آگے دے دی جائیں گی ہمیں تو یہ تو پھر تو میں رکھا وہ اس بات کی بھی قائل ہوں گے کہ دنیا کے پھل پروڑ جو ہیں انہیں کو جب مزید لذیذ کر کے جنت میں دے دی جائیں گے یہ دنیا کے لباس یہ ہیں یہ انہیں کو خوبصور اچھا کر کے آخرت میں دے دیا جائے گا یہ دنیا کی مکانات محلات انہیں کو مزید رینویشن کر کے سجا کے آخرت میں دے دیا جائے گا ہے نا اور پھر تو یہ ہے کہ دنیا کے معقولات و مشروبات جو ہیں انہیں کو مزید لذیذ کر کے موڈیفائیڈ کر کے آخرت میں دے دیا جائے گا تو جنت میں تو اس کا مدہ کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ میاں کو وہ دعویٰ پھر کہاں چلا گیا جو صحیح عادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او عدت لیل عبادی صالحین کہ میرے نیک بندوں کے لئے تیار کی گئی ہیں مالہ این الرات ایسی نعمتیں کہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں ولا اذنن سمیت کسی کان نے کبھی ان کا ذکر نہیں سنا ولا خطر علا قلب بشر کسی دل پر اس کا خطرہ نہیں گزرا تو اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی نعمتیں وہاں تیار کی گئی ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے تو اگر وہی نعمتیں جو دنیا کی ہیں وہی موڈیفائیڈ کر کے وہاں دی جارہی ہیں تو اللہ کا یہ کہنا تو غلط ہو گیا وہ تو ہم نے دیکھی ہیں چکھی ہیں جو بیویاں مل رہی ہیں وہ بیویوں کے ساتھ تو دنیا میں بہت گزارا ہے تو وہ پھر مالہ این رات کیسے ہو گئی ولا حضور دل سمیت کیسے ہو گئی ولا خطرہ ولا قلبی بشر کیسے ہو گئی تو گویا ہے کہ وہ پھر اس کے قائل ہیں حالانکہ اس کے قائل نہیں ہوں گے وہ کہیں گے وہاں الگ پھل ملیں گے الگ معقولات ہوں گے الگ ملووسات ہوں گے الگ محلات ہوں گے تو کیا بات ہے ہر چیز الگ ہوگی بیویاں وہی ہوں گی یہ وہی کیوں نہیں ہوں گی جبکہ قرآن میں تو اللہ تبارک وطالعہ ترتیب سے سہر چیزیں بیان کی ہیں صورت واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں صورت واقعہ کے آیت نمبر بیس سے آپ لے لیں اللہ فرمائے وفاقیتی مما یتخیرون کیسے پھل ہوں گے کہ جو ان کو پسند آئیں گے وہ کھائیں گے وَلَحْمِ تَعِرِ مِمَّا يَشْتَحُون اور پرندوں کا ایسا گوشت ہوگا جیسے جس طرح چاہیں گے اس کو کھائیں گے بھون کے کھائیں یا یہ ابلہ ہوا کھائیں یا سالنہ بنا کے کھائیں اور آگف کیا فرمائے وَحُورُنِعِين اور گوریاں گوریاں بڑی بڑی آنکھو والی عورتیں ہوں گی قَعَمْثَالِ لُوِلِ الْمَقْنُون گویا کہ ایسی ہوں گی جیسے غلاف کے در لپتے ہوئے موتی غلاف میں لپتے ہوئے موتی ایسی وہ ہورے ہوں گی اور آگے کیا بات کی بتے گی بات جزا اَمْبِمَا کَانُوا يَعْمَلُون یہ جزا ہوگی یہ بدلہ ہوگا ان جنتوں کے ان کے اس عمل کا جو دنیا میں کرتے تھے اب بتاؤ اب یہاں پر جا وہ کیا کیا یہاں پر انہوں نے ہورے این کو تو بیویاں بنا دیا دنیا والی لیکن پرندے وہی جنت کے لباس جنت کے پھل سارے جنت کے ماکولات و مشروعات جنت کے یہ کیا بات ہوئی تو آپ نے یہ فرق کیوں کیا اس فرق کی دلیل بتائیں وجہ فرق کیا ہے آپ نے ہورے این سے تو بیویاں لے لی باقی ساری چیزیں جنت کی لئی ہیں یہ اس کی دلیل کیا ہے یا تو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھل بھی وہی ہوں گے جو یہاں کے ہیں وہی وہاں پہ مزید لذیذ کر کے دے دی جائیں گے پھر آپ کہتے ہیں یہ کھانے پینے اور جب وہ کورویں بریانیاں یہ ہی ہوں گی جو ہاں لذیذ کر کے دے دی جائیں گی جیسے آپ ہورے این کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ وجہ فرق آپ کی سبیو نیاز پہ کر رہے ہیں ایک بات اور دوسری بات ایک بڑی علمی نکتے کی بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں اور اگر وہ سکالر صاحب سنیں تو مجھے امید ہے کہ اگر وہ دیانت دار ہوں گے اپنے علم میں اور پیشے میں تو ضرور میرے اس نکتے کی قدر کریں گے قدر کریں گے اور اہل علم بھی قدر کریں گے وہ کیا اللہ نے کہا جزام بی ما کانو یا ملون کہ یہ پھل یہ فروٹ یہ گوشت یہ کھانے یہ مکولات یہ ہوریں گوری آنکھوں والی اور موتیوں کی طرح غلاف میں لپٹی والی کیا ہے جزام بی ما کانو یا ملون یہ جزا انام اور بدلہ ہیں ان کے عمل کا اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جزا عمل سے الگ ہوتی ہے بدلہ عمل سے الگ ہوتا ہے انسان عمل کرتا ہے بدلہ اس سے ہٹ کر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہماری دنیا کی بیویاں تو ہمارے عمل کا حصہ ہے دنیا کیا وہ عمل کا حصہ ہے اس کو جزا کیسے بنا سکتے ہیں ہم دنیا کی بیویاں تو ہمارے عمل کا حصہ ہے ہم ان کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں اچھی اخلاق اختیار کر رہے ہیں ہمیں عجر مل رہا ہے ہم ان کا نیکی کر رہے ہیں اللہ ہم سے خوش ہو گئے جنت دے رہا ہے ہم رحم کھا رہے ہیں اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے خود قرآن میں اللہ ان کے حقوق پورے کرنے کا حکم دے رہا ہے تو وہ تو خود بیویاں ہمارے خود عمل کا حصہ ہے دنیا کا وہ تو یا ملون میں شامل ہے جزا میں کیسے شامل ہو سکتا زبردست بہت ہی عالی کیونکہ جزا عمل سے الگ ہوتی ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جیسے فاقیہ اور جیسے لحم تحر اس حورین یہ جزا میں شامل ہے یہ عمل میں شامل نہیں ہے لہذا جزا میں جب شامل ہے تو یہ جنت کی ایک جزا اور انام ہے جو اللہ برائرات وہاں ہمیں عطا کرے گا دنیا کی بیویوں سے سے تعلق نہیں بہت ہی عالی کیونکہ دنیا کی بیویوں تو یہ عملوں میں شامل ہمارا عمل ہے اور عمل اور جزا دونوں کی کٹھینی ہوتے جیسے یہاں اللہ نے دونوں کو الگ الگ کے ذکر کیا ہے کہ جزا الگ ہوتی ہے عمل الگ ہوتا ہے ہم نے یہاں دنیا میں ماضی پڑھی روزے رکھ کے یہ بات ہے کہ اس کی جزا جنت ملے گی تو جنت نماز سے الگ چیز ہے نا تو بلکل تو یہ ایک بڑی نکتے کی بات ہے کہ اس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ بیویوں ہورین جو ہیں وہ جزاں بھی ما کانو یا عملون ہیں جب جزا ہے تو پھر عمل نہیں ہے اور دنیا کی بیویوں ہماری عمل کا حصہ ہے وہ الگ بات ہے وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک وطالہ دنیا کی بیویوں کو بھی ہمیں وہاں عطا کریں گے کہ دنیا میں جن سے ہمارا دل لگاوا ہے اور جن کے ساتھ مل کے ہم دونوں نے اللہ کی عبادتات میں محنت کر کے جنتیں پائیں ہیں اللہ اس ساتھی کو ہمارے ساتھی رکھیں گے ساتھی رکھیں گے بلکہ اس ساتھی کے بارے میں آتا ہے اس کو جنت کی ہروں سے زیادہ حسن و جمال عطا کریں گے اس لئے حدیث میں آتا ہے اب امی صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جنت کی ہریں افضل ہوں گی یا دنیا کی بیویاں افضل ہوں گی تو کوئی یہ سوال بتا رہا ہے کہ اس کا دونوں الگ مخلوقات ہیں سوال بتا رہا ہے الگ مخلوق ہیں تو نبی نے فرمایا کہ نہیں دنیا کی بیویاں جنت کی ہروں سے افضل ہوں گی میں کہا اچھا یہ کیوں وہ تو اللہ نے وہاں بنائی ہے مجھ کو امبر سے وہ افضل نہیں ہیں یہ دنیا کی عورتیں افضل کیوں آپ فرمایا اس لئے کہ دنیا کے عورتیں عبادتیں کرتی ہیں نمازیں پڑھتی ہیں روزے رکھتی ہیں ان کو جو عبادات کا جو ایک نور اور اللہ کا تعلق ان کو ملا وہاں نہیں ہے وہاں جنتوں میں تو عبادتیں نہیں ہیں لہذا ان عبادتوں کی ویاں سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اوپر حاوی رکھیں گے اس پر امی صلی اللہ تعالیٰ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقع دنیا کی جو بیویاں ہیں وہ دو دو تین تین چار چار نکاح کرتی ہیں ایک میاں مر گیا دوسری شاہد کر لی تیسرا میاں مر گیا تو گواہا ہے کہ وہ تین تین چار چار شادیاں کرتی ہیں تو آخر میں کس کو ملے گی تو نبی نے فرمایا کہ وہاں اس عورت کو اختیار دیا جائے گا یہ تمہارے تین چار جو شاہر رہے دنیا میں ان میں کسی میں اختیار دیا جائے گا ان میں سے جو اس کو چاہے اختیار کر تو امی سلمہ فرماتی پھر کس کو اختیار کرے گی تو نبی نے کیا پتے گی بات کی فرما ان میں جو سب سے زیادہ با اخلاق ہوگا جس کا حسن اخلاق اچھا ہوگا بیوی کے ساتھ وہ بیوی اس کو اختیار کرے گی اور اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ سلمہ خوش اخلاقی دنیا آخرت کا انعام لے اڑی خوش اخلاقی دنیا آخرت کی کامیابیاں لے اڑی فرمایاں خوش اخلاقی ایسی چیز ہے فرمایاں آخرت میں بھی بیوی اللہ سے کہے گی یا اللہ یہ جو میرا شور ہے یہ سب سے زیادہ با اخلاق تھا یہ حسن اخلاقی کا سب سے اچھا تھا یا اللہ یہ میرے لئے کر دے تو اللہ اس کے لئے وہ کر دیں گے اب بتاؤ یہ پوری حدیث کا سینیریو کیا بتا رہا ہے بتا رہا ہے دو الگ الگ مخلوقات اور بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث ترمزی کی سنیں ترمزی کی حدیث اور اس پر تو آپ کو اعتراض بھی کیا کر پائیں گے صحیح حدیث ترمزی کی کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جب دنیا کی بیوی اپنے شور کو تکلیف پہنچاتی ہے دنیا میں اس کو عذیت دیتی ہے تو اس کی جنت کی حورعین میں سے جو بیوی ہے وہ وہاں سے پکارتی ہے اور کیا پکارتی ہے دنیا کی بیوی سے کہتی ہے کہ تو اس کو تکلیف نہ دے اس لئے کہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے اور یہ چند دن کا مہمان تیرے پاس گزار کے میرے پاس آنے والا ہے تو اس کو تکلیف نہ دے برا اور ناس ہو تیرا کہ تو اس کو تکلیف دیتی ہے اب بتائیے اب اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی بیوی اور جنت کی حور دونوں کو مقابل میں حدیث ذکر کر رہی ہے اس کا مطلب دونوں مخلوقات ہیں دونوں مخلوقات ہیں تو الگ بات ہے کہ دنیا کی بیویاں بھی ان کو خوبصور جمال عطا کر کے اللہ تبارک وطالعہ خوبصور کر کے وہاں پیش کر دیں گے اور جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی دنیا کی بیویاں لیکن یہ کہنا کہ حوروں کا کوئی صور نہیں اور وہ ایک وصف ہے بھئی وصف ہے یہ تبیہ تو بیان کیا کہ وہ وصف کا موصوب بھی ہے وصف کا موصوب بھی ہے یعنی وہ حورے بقیدہ ایک مخلوق ہیں اور موجود ہیں اور یہ ترمیز کی حدیث تو دلیل ہے اس بات پہ کہ ابھی سے جیسے اور جنت کی نعمتیں موجود ہیں اس وقت اسی طرح کے حورے بھی ابھی موجود ہیں اللہ نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور پھر قرآن کریم میں صورت رامان میں یہ بھی تو فرمایا ہے کہ فیہن قاسرات و طرف کہ ان جنتوں کے اندر نگاہ جھکانے والی عورتیں ہوں گی یعنی حورے لم یتمی سہنہ لم یتمی سہنہ انسن قبل ہم ولا جان کہ ان کو اس سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے چھوہ نہیں ہوگا دنیا کی بیویں کو تو ہم نے چھوہ ہوتا ہے ان کو چھوہ ہوتا ہے اور یہاں دیکھو انسن کا انسن نکرہ ذکر کیا ہے اور جانن بھی نکرہ ذکر کیا ہے تو نکرہ کا مطلب ہے کسی نے بھی ایمین ایک خود وہ جنتی جس کو ملی اس نے بھی نہیں انسن میں وہ بھی شامل ہے کہ نکرہ کے اندر تو تعمیم ہوتی ہے تو تعمیم ہوتی ہے تخصیص نہیں ہوتی تو عمومی طور پر کوئی بھی ایسا انس نہیں ہے جسے اس کو چھوہ ہو کوئی بھی ایسا جن نہیں ہے جس کو اس کو چھوہ ہو تو وہ کونسی ہو وہ جنت کی ہو رہے تو ہیں ونہ دنیا کی بیویوں کو تو ہم نے چھوہ ہوتا ہے تو علمیت میں سننا کیسے درست ہو سکتا ہے یا اسی طرح کہ مسلمان جو جنات ہیں ان کی جو بیوی ہیں ان مسلمان جنات نے ان کو چھوہ ہوتا ہے تو آخر میں علمیت میں سننا قبلوں پر آجانا کیسے درست ہو سکتا ہے تو انسوں اور جن اگر وہ سکالر صاحب اس پر بھی غور کریں انسوں اور جنوں کو نقرہ ذکر کیا اور نقرہ تعمیم کے لیے آتا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ پھر یہ خود بھی شامل ہے جنت کی اس نے بھی چھوہ نہیں ہے معلوم ہے کہ یہ جنت کی ہو رہے آلگ ہیں یہ جو ہے دنیا کی بیوی آلگ ہیں اور پھر وہ بات جزاں بھی ماکانو یاملون کا نقطہ میں نے بتایا کہ لہذا وہ جزا ہے لہذا ان کو یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے اگر وہ دیانداری کے ساتھ علمی دیان کے ساتھ اس پر غور کریں گے انشاءاللہ وہ موقف اپنے اختیار نہیں کریں گے کہ یا وہ دنیا کی بیویاں جو ہیں یہ وہی آخرت میں خوبصو کر کے پیش کر دی جائیں گی تو یہ کہنا غلط اور پھر وہ احادیث کہاں جائیں گی جس میں ستر رہوروں کا ذکر جس میں دو بیویوں کا ذکر جس میں ایک سو چوانیس عورتوں کا ذکر تو یہ ساری کی ساری تعدادیں کیا ہیں تو لہذا قرآن سنت جو ہے یہ بالکل اس پر واضح ہے اور پھر دوسری بات میں ایک عقل اور مشہدی کی بات کرتا ہوں دیکھو انسان کی عیاشی اور عیش و عشرت کے سامان کیا ہوتے ہیں بہتری محلات اور معقولات و مشروبات اور شاہی اس کے ملووسات اور خوشمویں اور مشمومات اس کے ساری نعمتوں کے خزانے اور اس کے اندر حسینائیں ہوں حسین بیویاں ہوں یہی سارے ہوتے ہیں عیاشی کے سامان دنیا کے اندر اور اسی طریقے سے جیسے دنیا کے بادشاہوں کا ٹرینڈ آئی ایک ایسی بات کر رہا ہوں میں کہ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں اور انسکالر صاحب کی بھی دماغ کی کھڑکی کھولنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ عیش و عشرت کس کو کہتے ہیں دیکھو دنیا کے اندر ایک بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کے پاس جب جاتا ہے اس کو حرام حلال سے قطع نظر آپ نکتے سوچیں وہ بادشاہ جب اس کا استقبال کرتا ہے اس کو شاہی بمان مٹھانے میں ٹھڑاتا ہے شاہی دسترخان بچھاتا ہے اس کے لیے فانوس لگے ہوتے ہیں پوری عزاز دیتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے اس کے عزاز کے لیے اس کی عیش و عشرت کے لیے لونڈیاں بھی پیش کرتا ہے جب لونڈیوں کا رواج تھا تو خوبص و حسین لونڈی پیش کی جاتی تھی کہ بادشاہ کی جائے خدمت کے لونڈیاں بھیج دی ٹھیک ہے نا تو عورت کے بغیر تو عیش و عشرت کا تصور پورا ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا دنیا کے سارے نعمت میں عورت نہ ہو تو پورا نہیں ہوتا تو وہ لونڈی بھیج دی اور آج کے زمانے کے اندر اس زمانے کے اندر جائز لونڈیوں کا رواج نہیں لیکن حرام راستے اختیار کرتے ہیں لیکن ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی جب خدمت کرتا ہے اس کے جب ساری عیش و عشرت کے سامان دیتا ہے تو اس میں عورت شامل ہوتی ہی کہ نہیں ہوتی شامل ہوتی ہے لیکن اسی طریقے سے اللہ تبارک بتا ہے جنتوں کے اندر جب جنتوں میں عیش و عشرت کے سامان جب اہل جنت کو دیں گے تو وہاں معقولات بھی ہوں گے مشروبات بھی ہوں گے مشمومات بھی ہوں گے اور وہاں اللہ تبارک و تعالی خود نکاح پڑھائیوی عورتوں کا بنتظام کریں گے جن کو ہوریں کہتے ہیں یہ وہ ہوریں ہیں جن کے نکاح اللہ تبارک و تعالی پڑھا کے اہل جنت کو عطا کریں گے تو عقل و مشاہدہ یہ بھی ان کی اس بات کی تائید نہیں کرتا قرآن سنت تو کیا تائید کرے گی عقل و مشاہدہ بھی تائید نہیں کرتا کہ عیش و عشرت جو ہے وہ جنت کی ہوروں کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہوتی تو پھر جنت کی اس بات کی ہوئی اور دنیا کی بیویاں دنیا کی بیویاں تو خود اس کا اپنے ہی عمل ہے جو اس کو وہاں پر ملنا ہے تو وہ دو بیویاں ستر کیسے ہو گئیں وہ بیویاں ایک سو چوالی سے بھوریں کیسے ہو گئیں اس لئے ان کا یہ کہنا مزی کا غیز ہے اور ان کو اس پر نظر سانی کرنی چاہیے سکالر صاحب کو اور یہ کنفیزن نہیں پھیلانا چاہیے اور لوگوں کو کنفیزن نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی جنت کی ہوریں آتانا کریں تو جنت کا عیش و عشرت مکمل ہوگا کیسے بلکہ زبردست حضرت دلائل آپ نے پیش کر دی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ سکالر صاحب ان کے سب لوگوں کو جو سنتے ہیں ان کو سمجھا جائے گی اور یہی مقصد ہے حضرت آپ سے سیکھنے کا بلکہ آپ جو دلیل اور دانش کی بیس پہ بات کرتے ہیں حضرت وہ آپ کے ہی خاص کمان ہے